سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو ان کے جاسوسوں نے بتایا کہ ایک عالم دین ہے جو بہت اچھا خطاب کرتے ہیں لوگوں میں بہت مقبول ہو گئے ہیں سلطان نے کہا کہ آگے کہو جاسوس بولے کچھ غلط ہے جسے ہم محسوس کر رہے ہیں مگر الفاظوں میں بیان نہیں کر پا رہے سلطان نے کہا جو بھی دیکھا اور سنا ہے بیان کرو جاسوس بولے کہ وہ کہتے ہیں کہ نفس کا جہاد افضل ہے بچوں کو تعلیم دینا ایک بہترین جہاد ہے گھر کی ذمہ داریوں کے لیے جد و جہد کرنا بھی ایک جہاد ہے سلطان نے کہا تو اس میں کوئی شک ہے آپ کو جاسوسوں نے کہا کہ انہیں کوئی شک نہیں لیکن اس عالم کا کہنا ہے کہ جنگو سے ہمیں کیا ملا صرف قتل و غارت گری صرف لاشیں جنگو نے تمہیں یا تو قاتل بنایا یا مقتول سلطان یہ سن کر بے چین ہو کر اٹھے اسی وقت عالم سے ملنے کی ٹھانی ملاقات بھیس بدل کر کی اور جاتے ہی سوال کیا کہ جناب ایسی کوئی ترقیب بتائیے کہ بیت المقدس کو آزاد اور مسلمانوں کے خلاف مظالم کو بغیر جنگ کے ختم کرایا جا سکے عالم نے کہا کہ دعا کریں جناب عالم کا یہ جواب سن کر سلطان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ عالم پوری سلیبی فوج سے بھی زیادہ خطرناک ہے سلطان نے سب سے پہلے اپنے خنجر سے اس عالم کی انگلی کارڈ دی وہ بوری طرح چیخنے لگا اب سلطان نے کہا کہ اصلیت بتاتے ہو یا گردن بھی کارڈ دوں پتا چلا کہ وہ سفید پوش عالم ایک یہودی تھا یہودیوں کو عربی بخوبی آتی تھی جس کا اس نے فیدہ اٹھایا سلطان نے پایا کہ اس کے جیسا درس اب خطیبوں میں عام ہو چلا تھا بڑی مشکل سے یہ فتنہ روکا جا سکا یہ فتنہ اس وقت بھی پوری آب و تاب سے رما دما ہے آخر کیوں لوگ اسلام کو بودعظم بنا دینا چاہتے ہیں جبکہ کھلی حقیقت ہے کہ ظالم کا سامنا کیے بغیر ظلم کا مدعوہ ہو جائے یہ ممکن ہی نہیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کل میں اضافے کا سبب بنی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئی اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ